بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرو لینڈ کی تلاش مصنف ابن صفی امران سیریز وہ امران کی امزاد بہنوں سے گفتگو کر رہی تھی اور اما بھی اس کی شکل تکے جا رہی تھی ان کی آنکھیں بالکل خوشک تھیں لیکن ان سے گہرے لگاؤ کا اظہار ہوتا تھا دو ہی دنوں میں ڈیلیا موران نے ان کا دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اس وقت وہ ان لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اب یہاں سے کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی میں تم لوگوں کی طرح زندگی بسر کروں گی کتر ہی بھول جاؤں گی کہ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئی تھی اس نے کہا اور اما بھی کی طرف دیکھنے لگی لیکن انہیں انگریزی نہیں آتی تھی اس لیے ایک باتی جی نے ترجمان کے فرائز ادا کیے اسے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے سے بھی زیادہ سمجھیں گے اسے اما بھی بولیں اما بھی کے جذبات کا اظہار اس سے کیا گیا اور وہ ان کے ہاتھ چومنے لگی پھر جو اما بھی کی آنکھوں سے آسوں کا تار بندھا تو کسی طرح ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا ادھر رحمان صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے یہاں تو ایک بار پھر سارا گھر ماتم قدہ بن گیا تھا اما بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے سرائیہ بلوائی گئی اور اس سے کہا گیا کہ وہ انہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جائیں یہ سب کچھ فروڈ ہے سرائیہ چراغپا ہو کر بولی آخر سے گھر ہی کیوں لائیا گیا ڈیڈی بھی عجیب ہیں بیٹے کو مو نہ لگائیں گے فروڈ بہو کو لاکر سپر بٹھا لیا زیادہ بات نہ بڑھاؤ ایک امزاد بولی پتہ نہیں کیا مسئلہت ہے ورنہ کہاں انکل اور کہاں یہ لگویات امہ بھی تو ادھمری ہو رہی ہیں اور وہ یہاں سے جانے پر بھی تیار نہیں ہیں کہہ کہہ کر تھکھ آ گئی ہوں سرائیہ نے ڈیلیا کو کتہی مو نہیں لگایا تھا اسی پر محصر تھی کہ ایک عدالتی کاروائی کے ذریعے اس کے فروڈ کا پردہ چاک کر دیا جائے اندر کے حالات یہ تھے کہ باہر رحمان صاحب کو دوسرا مرحلہ درپیش تھا ڈیلیا کا کوئی بڑا بھائی بھی نازل ہو گیا رحمان صاحب نے اس کا استقبال جناب ہم سب نے اس شادی کی مخالفت کی تھی لیکن وہ نہیں مانی اسے بلوائیے میں اسے واپس لے جاؤں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے رحمان صاحب نے پرسکون آواز میں کہا اگر وہ جانا چاہے تو ضرور لے جاؤ رحمان صاحب نے ڈیلیا کو رینگ روم میں بلوائی اور وہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئی تم نے اب جو کچھ کیا ہے اس کی اقیاض رویت تھی اس کے بڑے بھائی نے غسیلے لہجے میں پوچھا کیا میں اس کے والدین سے نہ ملتی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس نے دردناک لہجے میں کہا اب یہی میرے بھی والدین ہے تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا پڑے گا اس کے بھائی نے کہا میرے اچھے بھائی یہ ناممکن ہے ڈیلیا بولی تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے وہ بولا تم جو کچھ بھی سمجھو یہ میرا آخری فیصلہ ہے میں ان لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ڈیلیا نے کہا بے وکوفی کی باتیں مت کرو یہاں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے میرا مستقبل تو اب یہی لوگ ہیں ڈیلیا موران بولی مسٹر کیا آپ اسے نہیں سمجھا سکتے اس کے بھائی نے رحمان صاحب کو مخاطب کیا نہیں یہ ہماری روایات کے خلاف ہوگا اگر یہ زندگی بھر ہمارے ساتھی رہنا چاہے تو ہم اسے خوش آمدیت کہیں گے رحمان صاحب نے کہا کیا اسے یہاں کی قومیت کا سرٹیفیکیٹ مل جائے گا اس کے بھائی نے پوچھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا بھائی نے غسلے لہجے میں کہا بس دیکھ لینا تم لوگ سن رہی ہو یہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے رحمان صاحب نے ڈیلیا سے کہا اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں بہرحال اس کا بھائی غسلے میں بھرا ہوا رکست ہوا اور اسے سوچنے کے لیے تین دن کی محلت بھی دے گیا آخر میں کیا کروں ڈیڈی وہ پردرد لہجے میں بولی وہی جو تمہارا دل چاہے یہاں کی نیشنیلیٹی بھی دلوائی جا سکتی ہے فکر نہ کرو جاؤ آرام کرو تمہیں آرام کی ضرورت ہے وہ ان کا شکیہ ادا کر کے اندر چلی گئی اور رحمان صاحب برامدے میں نکل کر ٹھہلنے لگے شاید انہیں پہلی بار اس قسم کا کوئی تجربہ ہوا تھا کہ اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں کھول سکتے لہذا کوئی غصہ کس پر اترتا ظاہر ہے کہ امران پڑی لیکن یہاں بھی یہ مجبوری آ پڑی تھی کہ خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس پر غصے کا اظہار کرتے تو اس کی زندگی کا راز افشا ہو جاتا لہذا اندر ہی اندر چھلستے رہنا پڑا مٹھیاں کبھی کھل جاتی اور کبھی بھینچ جاتی اور اب یہ ایک نئی مسئیبت یعنی ڈیلیا کا بھائی بھی کیا انہیں کوٹھی میں بھی کسی چیز کی تلاش ہو سکتی تھی دفتان ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور پھر ڈرائن روم میں پلٹ آئے سرسلطان کی کول تھی اور اب وہ انہیں پھر آفیسرز کلب ہی میں بلا رہے تھے میں آ رہا ہوں رحمان صاحب نے کہہ کہ ریسیور رکھ دیا گاڑی گیرات سے نکلوائی لیکن اسے خود ہی ڈرائیو کرتے ہوئے آفیسرز کلب کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر سرسلطان کو بڑے اچھے موڈ میں دیکھا حیرت انگیز کارنام انجام دیا ہے تم نے وہ پرجوش لہجے میں بولے کیا کہہ رہے ہو کونسا کارنامہ کیا عمران خود ہی کسی کارنامے سے کم ہے سرسلطان نے کہا اوہ وہ برا سا مو بنا کر بولے مجھے کیوں بلائے ہیں اسے ان لوگوں سے نبٹنا شکر دیا ہے سرسلطان نے کہا کس طرح روبرٹ لاسکی سے تم بھی واقف ہو تمہارا محکمہ بھی کچھ دنوں اس کے پیچھے رہ چکا ہے سرسلطان نے کہا ہاں ہاں تو پھر رحمان صاحب نے پوچھا وہ اپنے ایک مہمان سمیت پاگل ہو گیا ہے دونوں رہبان چوکی کے قریب والے مورٹیل میں مقیم تھے سرسلطان نے کہا پاگل کس طرح ہو گئے رحمان صاحب نے پوچھا تفصیل شاید عمران ہی بتا سکے گا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ رہبان ہی والی سرحد سے ملک میں داخل ہوا ہے روبرٹ لاسکی اب کہاں ہے رحمان صاحب نے پوچھا اسے وہاں سے سوارت خانے میں لائے گیا ہے سرسلطان نے بتایا دوسرا کون ہے کہتے ہیں کہ اسی کا کوئی مہمان سیعہ ہے حال ہی میں اس کا مہمان ہوا تھا آخر اس کا انجام کیا ہوگا رحمان صاحب نے پوچھا جب تک عمران متق نہیں پہنچتا کچھ نہیں کہہ سکتا انہوں نے داخلے کے ہر امکانی راستے کی ناکبندی کر رکھی ہے اسی سے اندازہ لگاؤ کہ خود عمران رہبان والے راستے کو محفوظ سمجھتا تھا لیکن وہاں بھی ان سے علجنا پڑا لیکن وہ دونوں پاگل ہو گئے رحمان صاحب نے کہا تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے سرسلطان بولے اور اب ڈیلیا کا ایک بھائی بھی نمدار ہوا ہے رحمان صاحب نے کہا اور اس کے بارے میں بتانے لگے تم فکر نہ کرو جیسے ہی وہ تمہاری کوٹھی سے برامت ہوا ہوگا اس کا تاقب شروع کر دیا گیا ہوگا سرسلطان نے کہا اب میں سوچا ہوں کہ کیا اسے کوٹھی میں لے جا کر غلطی کی تھی رحمان صاحب نے پرتشویش لہجے میں کہا کسے کوٹھی میں لے جا کر ڈیلیا کو رحمان صاحب بولے وہ انتہائی دانشمندانہ قدم تھا ورنہ یہ اخبار والے پتہ نہیں کیسے کیسے گل کھلاتے اسے کوٹھی ہی میں رکھو اس وقت میں نے تمہیں اس لیے بلائیا ہے کہ شاید اب تمہارا محکمہ بھی دردے سر میں مبتلا ہو جائے گا سرسلطان نے کہا کیا مطلب سفارت خانہ تمہارے محکمے کو اس واقعے کی اطلاع دے گا یعنی ان دونوں کے اچانک پاگل ہو جانے کی رحمان صاحب نے پوچھا ہاں سرسلطان بولے پاگل خانے میرے محکمے کی تحت نہیں آتے رحمان صاحب نے کہا پوری بات تو سنو فیلحال اس قصے نے دوسرا روح اختیار کر لیا ہے جیل والے علاقے میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو قدیم زبانے سے آسیب زدہ سمجھی جاتی ہے موٹیل والے عملے نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید وہ دونوں ادھر جانے کے لئے تھے سرسلطان نے کہا تو پھر میرے محکمے کو اس سے کیا سر رکھا سر رحمان بولے سفارت خانہ اس پر حصہ کرے گا کہ اس مقام کی چھانبین کرائی جائے کس بات کی چھانبین کرائی جائے رحمان صاحب نے کہا یہی کہ انہیں بیک وقت ایک ہی حادثہ کیوں کر پیش آیا اس مقام کی آسیب زدگی انہیں محض افسانہ معلوم ہوتی ہے سرسلطان نے کہا دیکھا جائے گا اب یہ بات بزابطہ توپر مجھ تک نہیں پہنچی رحمان صاحب بولے پہنچے گی سرسلطان نے کہا پاگرپن کی نویت کیا ہے رحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پوچھا دونوں موٹیل کے کمپاؤن میں عجیب حالت میں ملے تھے گھٹنوں کے بل چل رہے تھے اور بلیوں کی طرح میاؤ میاؤں کر رہے تھے اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں کرتے اور یہ حرکت مستقل ہے سرسلطان نے کہا کمال ہے رحمان صاحب سر ہلا کر رہ گئے اگر تم عمران کو الزام دے رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکا ہوگا سرسلطان کچھ نہ بولے پھر رحمان صاحب ہی نے تھوڑی دیر بعد کہا آخر یہ سلسلہ ختم کیسے ہوگا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں سرسلطان نے کہا بہت بڑا علچھاوا ہے رحمان صاحب بولے کچھ بھی ہو اب تو حالات سے نبٹنا ہی ہے اور تم مجھے الزام دیتے ہو جبکہ وہ ہمیشہ میرے لیے اسی طرح دردے سر بنا رہا ہے رحمان صاحب نے کہا ان گلوں اور شکووں کا وقت نہیں ہے رحمان اسے کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچنا چاہیے اور میرا اندازہ ہے کہ وہ لوگ یہی نہیں چاہتے حکومت کے کسی ذمہ دار فرط تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنے قابو میں کر لینا چاہتے ہیں سرسلطان نے کہا سفارت خانے کے کسی آفیسر سے بھی تمہاری گفتگو ہوئی یا نہیں رحمان صاحب نے پوچھا اسی کے بعد ہی تو تم سے ملنا زوری ہو گیا تھا ہاں براہ رات صفیر سے گفتگو ہوئی ہے لیکن رازداری کی انتہا ہو گئی کہ عمران یا اس واقعے کا ذکر تک نہیں آیا جس کے لیے اسے گھینے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اس کے دو آدمی پاگل ہو گئے ہیں تو تم سے گفتگو کرنے کی کیا زورت تھی محکمہ خارجہ زکام اور بخار کا مولی تو نہیں ہے رحمان صاحب نے کہا غالباً مقصد یہ تھا کہ شاید میں یہی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کی بنا پر اندازہ لگایا جا سکے کہ عمران مجھ تک پہنچ سکا ہے یا نہیں سر سلطان نے کہا تو اس نے تمہیں صرف یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے دو آدمی غیر معمولی حالت میں پاگل ہو گئے ہیں ہاں یہی بات ہے اور اس عصیب زدہ جگہ کا بھی ذکر کیا تھا سر سلطان نے کہا اگر ہم تک یہ بات پہنچیں تو دیکھیں گے رحمان صاحب آہستہ سے بولے ضرور پہنچے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہنچ بھی چکی ہو تم تو شاید چھٹی پر ہو سر سلطان نے کہا ہاں ایک ہفتے کا ریسٹ ہے سر رحمان نے کہا پھر دونوں ہی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے تھے کیپٹن فیاض نے بہت دنوں سے لمبی ڈرائونگ نہیں کی تھی اس لیے موٹل تک پہنچتے پہنچتے حالت تباہ ہو گئی انسپیکٹر شاہد بھی ساتھ تھا لیکن اس نے یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا تھا کہ اسے پہاڑی راستوں پر ڈرائونگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر نرویس ہو کر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے اور فیاض تو اس قسم کے خطرات وہ لینے کا عادی ہی نہیں تھا لہٰذا تان ٹوٹی اسی کی مشکت پر بہرحال کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا تھا موٹل تک شاہد نے گاری سے اترتے وقت کہا آجی مزکہ خیر سیچویشن ہے جناب کیوں کیا بات ہے فیاض اسے گھورتا ہوا بولا یہی کہ اب ہم آسیبوں اور جنوں سے پوچھ گچ کرتے پھریں گے شاہد نے کہا فضول باتیں مت کرو میں صرف موٹل کے عملے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں فیاض بولا جی ہاں اور کیا یہی ہونا بھی چاہیے شاہد نے کہا ارے تو کیا تم اس جگہ جاتے ہوئے ڈرتے ہو جہاں یہ واقعہ فیش آیا ہوگا فیاض بولا نہیں تو شاہد ہکلایا ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد میں وہاں بھی جاؤں گا فیاض نے کہا کیا فائدہ جناب میں تو یہ ارز کر رہا تھا کہ خواہ مخواہ وقت آیا ہوگا آسیب ہوں تو پھر وہ دونوں ایک ساتھ کیسے باگل ہوگے فیاض نے کہا شاہد آگے سے کچھ نہ بولا وہ دونوں موٹل کے اندر آئے اور کیپٹن فیاض نے کاؤنٹر پر منیجر کے بارے میں پوچھا وہ تو موجود نہیں ہیں کاؤنٹر کلرک بولا فرمائیے میرے لائک کوئی اور خدمت کیپٹن فیاض نے اپنا کارٹ کاؤنٹر پر رکھ دیا اوہ جناب کاؤنٹر کلرک نے طویل سانس لی اور مستربانہ انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا بولا فرمائیے جناب ان دونوں کے بارے میں پوچھ کچھ کر نہیں ہے کیپٹن فیاض نے کہا حیرت انگیز جناب ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا وہ دونوں اب کیسے ہیں ان کے بارے میں صحیح جوابات کون دے سکے گا کیپٹن فیاض نے پوچھا فرمائیے جناب میرے سامنے کا واقعہ ہے قریباً رات کو دس بجے وہ کمپاؤنڈ میں بلیوں کی طرح دورتے ہوئے اور میاں میاں کرتے نظر آئے تھے ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے پہلے تو ہم لوگ یہی سمجھے کہ بہت زیادہ پی گئے ہیں لیکن جب ان کی حالت صبح تک ایسی ہی رہی تو بات کو آگے بڑھانا پڑا بہرحال سفارت خانے والے انہیں یہاں سے لے گئے ہیں کاؤنٹر کلرک بولا ان دونوں کے ساتھ اور کون مقیم تھا یہاں پہ کیپٹن فیاض نے پوچھا کوئی بھی نہیں اور وہ دونوں ایک ہی کمرے میں مقیم تھے اس نے بتایا کسی ایسے آدمی تو جانتے ہو جس کا اٹھنا بیٹ ٹاؤن کے ساتھ رہا ہو کیپٹن فیاض نے پوچھا نہیں جناب ہم اس حد تک تو توجہ کسی پر بھی نہیں دے سکتے ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں سے ملتے بھی رہے ہو کیا ان کا وہ کمرہ اب خالی ہے جی ہاں فیاض کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک سفید فارم عورت ہال میں داخل ہوئی وہ بہت غصے میں معلوم ہوتی تھی انچیہ آواز میں کسی کو برا بھلا کہتی جا رہی تھی اور سیدھی کاؤنٹر کی طرف آئی تھی کیا یہاں مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکتا وہ کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر زور سے بولی کیسا آدمی محترمہ کاؤنٹر کلرک نے عدب سے پوچھا سب ڈرپوک ہیں پتہ نہیں کیسا خطہ ہے وہ فرش پر پیٹ پٹک کر بولی فیاض اسے خاموشی سے دیکھتا رہا میں کچھ سمجھا نہیں محترمہ کلک تھوک نگل کر بولا میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں انہیں حادثہ پیش آیا تھا لیکن کوئی بھی میری رہنمائی کرنے پر تیار نہیں ہے وہ عورت بولی فیاض نے طویل سانس لی اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا جوان العمر اور خاصی تندرست عورت تھی جینس اور جیکٹ میں ملبوس تھی اور کانتے سے کیمرہ لٹک رہا تھا وہاں جانے پر تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا محترمہ کبھی کوئی ادھر نہیں جاتا کاؤنٹر کلک نے کہا پھر انہیں کون لے کر گیا تھا وہ پھار کھانے والی لہجے میں بولی پتہ نہیں یہ کیا سن کہا جا رہا ہے کہ وہ ادھر ہی گئے ہوں گے تب ہی اس حال کو پہنچ گئے یہاں کے بڑے ماہی گیروں کا خیال ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے وہ عورت بولی نہیں محض کیا سہے وہ یہاں سے کتنی دیر غائب رہے تھے شاید صبح نو بجے انہوں نے کمرے کی کنجی کاؤنٹر پر دی تھی اس کے بعد سے باہر ہی رہے تھے کاؤنٹر کلک نے بتایا ان کے ساتھ وہ کون تھا عورت نے پوچھا پتہ نہیں محترمہ اس سوال کا جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا آپ دونوں حضرات بھی یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کاؤنٹر کلک نے فیاض کی طرف دیکھ کر کہا آپ لوگ کون ہیں وہ عورت بولی فیاض نے اپنا کارڈ اس کی طرف پڑھا دیا اوہ پولیس اور آپ کون ہیں فیاض نے اس سے پوچھا میں لندن ٹائمز کی نمائندہ ہوں حلدہ ریچول نام ہے میرا کیا آپ ان دونوں کی موجودہ کیفیت کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے میرے ان کے مطابق وہ ابھی اسی حال میں ہیں یعنی بلیوں کیسی آوازیں نکال رہے ہیں جی ہاں اور یہ کہتا ہے کہ غیر معمولی بات ہے اس سے دیوانگی نہیں کہا جا سکتا ایک ہی قسم کے دو پاگل آج تک میں ہی نظر سے نہیں گزرے وہ عورت بولی ہو سکتا ہے کسی خوفناک بلی کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں اسپیکٹر شاہد بولا اور فیاض اسے گھور کر رہ گیا میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہوں کہاں ہے وہ جگہ کیپٹن فیاض نے کلک سے پوچھا جیل کے اندر کچھ چٹانے ہیں کاؤنٹر کلک نے کہا خوشکی سے راستہ جاتا ہے فیاض نے پوچھا جی نہیں کشتی کے بغیر ایسائی ناممکن ہے وہاں تب تو نہایت آسانی سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ وہاں گئے تھے یا نہیں بستی کا کوئی ماہیگیر ہی انہیں وہاں لے کر گیا ہوگا نا فیاض نے کہا ناممکن جناب کوئی ماہیگیر ان چٹانوں کے قریب سے بھی نہیں گزرتا پھر کیسے کیا اس کے لئے گئے کہ وہ وہاں گئے ہوں گے کیپٹن فیاض نے حیرت سے کہا خدا جانے مجھے بھی اس پر حیرت ہے کاؤنٹر کلک بولا فیاض نے حلدہ ریچول سے پوچھا کیا آپ ان چٹانوں کو دیکھنا چاہتی ہیں ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں اگر وہ واقعی اس حال کو وہیں پہنچے ہوں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کیونکہ میں ویچ کرافٹ میں بھی کسی قدر دخل رکھتی ہوں تو پھر آئیے میرے ساتھ فیاض نے بولا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ اپنے عہدے کی وجہ سے کسی کو رہنمائی پر آمادہ کر لیں وہ جگہ جھیل کے اندر ہے کچھ چٹانے ہیں اوہ تو کشتی کے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہوگا دیکھیں گے آئیے فیاض بولا وہ ہال سے بہا رہے کاؤنٹر کلک انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا ہال میں اس وقت ان کے علاوہ ہو کوئی نہیں تھا جب وہ گفتگو کر رہے تھے فیاض نے اپنی گاڑی کے قریب ہی ایک سپورٹس کار بھی کھڑی دیکھی اور ہالدہ سے پوچھا کیا وہ آپ کی گاڑی ہے جی ہاں اس نے کہا اسے یہیں چھوڑ دیجئے میرے ساتھ چلیے کیپٹن فیاض نے کہا اس آون کا بہت برشک کیا کیپٹن فیاض نے اگلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا اور اس کے بیٹھ جانے کے بعد خود اسٹریرنگ سائٹ پر جا بیٹھا انسپیکٹر شاہد پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا گاری حرکت میں آگئی اور فیاض نے ہالدہ سے کہا ہم جھیل کے کنارے والی بستی میں چل رہے ہیں فیاض نے اگلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا اور اس کے بیٹھ جانے کے بعد خود اسٹریرنگ سائٹ پر جا بیٹھا انسپیکٹر شاہد پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا گاری حرکت میں آگئی اور فیاض نے ہالدہ سے کہا ہم جھیل کے کنارے والی بستی میں چل رہے ہیں میں بہت بڑے بڑے آسیبی واقعات دے چکی ہوں اور ان سے مطالق دو کتابیں بھی لکھی ہیں میں ارواح کے وجود پر یقین رکھتی ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ مغرب اتنا ضعیف الاعتقاد نہیں ہے فیہاز بولا ایسے حالات سے دو چار ہونے سے قبل سب ہی انہیں ضعیف الاعتقادی ہی سے دعبیر کرتے ہیں لیکن مجھے ان کا تجربہ ہو چکا ہے ہلدا نے کہا میں آپ کی وہ دونوں کتابیں ضرور پڑھوں گا کس نام سے لکھتی ہیں اسی نام سے بدقسمتی ہے کہ وہ کتابیں میں یہ نظر سے نہیں گزریں کیپٹن فیہاز بولا میں آپ کو بھیجوا دوں گی وہ بولی بہت بہت شکریہ مجھے ایسا لٹریچر پسند ہے کیپٹن فیہاز سے کہا میں تو پہلی سمجھ گئی تھی کہ آپ کو بھی اس سے دلچسپی ہے ورنہ آپ بھی وہاں جانے سے دامند بچاتے وہ بولی نہیں مجھے تو جانا ہی پڑتا ہم ہر امکان کا جائزہ لیتے ہیں وہ جلد ہی بستی میں پہنچ گئے لیکن جہاں تک چھیل میں دیکھ سکتے تھے وہاں ویسی ہی چٹانے کسی جگہ بھی نظر نہیں آئیں فیہاز نے چند ماہیگیروں سے کفتگو کرنے کے بعد اندازہ لگایا کہ وہ تو اس کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے سبوں کی زبانوں پر تالے پڑے رہتے تھے بڑی دشوائی سے ایک بڑے ماہیگیر نے اتنا ہی بتایا کہ لوگ اس کے ذکر کو بھی نہیں سمجھتے ہیں آخر کوئی وجہ کیا پہلے بھی ایسا کوئی حادثہ وہاں ہوا تھا کپٹن فیاز نے کہا جرمانی والی جنگ کے زمانے میں بھی ایک صاحب پاگل ہو گیا تھا وہاں جا کر کتوں کی طرح بھوکتے لگا تھا بڑے نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ میں نے اپنے بچ پر میں باپ دادا سے اس کے بارے میں بہت سی ڈراؤنی کہانیاں سنی تھی وہ بڑا بولا مگر وہ ہیں کہاں کیپٹن فیاز نے کہا یہاں سے کوئی ڈھائی میل پر وہ بڑا بولا تو ہمیں کوئی کشتی بھی نہیں مل سکے گی کیپٹن فیاز نے پوچھا اس وقت سائی کشتیاں جھیل بھی میں ہیں کوئی بھی کنارے پر نہیں ہے شاید نے کھنکھا کر کہا میرا خیال ہے ادھر ہٹس میں رہنے والوں کے لیے ایک آدھر موٹر بوٹ بھی تو ہوتی ہوگی کیوں نہ ہم وہاں چل کر کوشش کریں اچھا خیال ہے فیاز سر ہلا کر بولا ادھر ہی چلتے ہیں اب کیا ہوگا ہلدہ نے پوچھا اور فیاز اسے بتانے لگا کہ کس طرح وہ موٹر بوٹ حاصل کر سکتے ہیں موٹر بوٹ ہی مناسب ہوگی وہ بولی تاکہ بھاگ دے میں آسانی ہو انسپیکٹر شاید ہونٹوں ہی میں بربڑا کر رہ گیا وہ کسی حد تک خائف تھا ادھر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن فیاز کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا اس نے جبڑے بہنچے بیٹھا تھا دلی دل میں خود کو گالیاں دے رہا تھا کہ خواہ مخواہ موٹر بوٹ کی کیوں سجا بیٹھا گاڑی ہرٹس کی طرف روانہ ہو گئی میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کے لوگ اتنے ڈپوک کیوں ہیں ہلدہ نے کہا وہ ویچ کرافٹ کے مارے نہیں ہے موٹرما فیاز بولا اس کے باوجود بھی انہیں اتنا ڈپوک نہیں ہونا چاہیے ہلدہ نے کہا دراصل ہم لوگ نادیدہ اشیاء سے ڈرتے ہیں ویسے شیروں کا شکار نیزوں سے کرتے ہیں کیپٹن فیاز بولا آخر اب تک آپ لوگوں نے پتا کیوں نہیں لگایا کہ ان چٹانوں میں کیا ہے ہلدہ بولی مجھے تو یہی علم نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایسی آسیبی جگہ بھی موجود ہے یہ بات تو ان دونوں کے پاگل ہو جانے کے بعد سمجھے آئی ہے کیپٹن فیاز بولا بہرحال مجھے مایوسی ہوئی اتنی بھی نہ ہونی چاہیے لیکن انہیں اس گھاٹ پر کوئی موٹر بوٹ دکھائی نہ دی انسپیکٹر شاید نے چوکیدار سے اس سلسلے میں اس تفسار کیا تھی تو جناب ایک موٹر بوٹ چوکیدار نے کہا لیکن آج صبح کچھ صاحب لوگ اسے مچھلے کی شکار پر لے گئے ہیں فیلال کچھ بھی نہیں ہو سکتا محترمہ کیپٹن فیاز نے ہلدہ سے کہا موٹر بوٹ بھی موجود نہیں ہے خواہ مخواہ میرا وقت ضائع ہوا ہلدہ نے کہا کیا آپ ان دونوں سے زادی طور پر واقف ہیں کیپٹن فیاز نے پوچھا نہیں تو لیکن ایک حیرت انگیز واقعہ ہے بڑی اچھی کہانی رہے گی وہ بولی کہانی ہی بنانا ہے تو تصورات کی رنگ آمیزی سے کام لیجئے کیپٹن فیاز بولا میں جھوٹ نہیں لکھتی وہ برا سمنا بھو بنا کر بولی بہرحال مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ تفتیش کس طرح کریں گے وہ بولی آسے بھی نکتہ نگاہ سے ہم ویسے بھی تفتیش نہ کرتے پولیس اگر تو احماد کی بیچھے پڑ جائے تو چل چکا اس کا کام کیپٹن فیاز بولا اب کہیے تو میں کہوں واقع اور غائب ہو جاؤں ہلدہ ہنس کر بولی میں اسے بھی فریبی نظر ہی سمجھوں گا بہت مشکل پرسند معلوم ہوتے ہیں آپ وہ بولی ہم محنت کے عادی ہوتے ہیں فیاز نے کہا اور شاید سے بولا چوکیدار کو دھر بلالاؤ چوکیدار کو جب معلوم ہوا کہ پولیس والوں سے سابقا ہے تو کسی قدر نرویس نظر آنے لگا تو وہ دونوں موٹر بوٹ لے گئے تھے فیاز نے اس سے سوال کیا کون دون جناب وہ ہی جو بلیوں کی طرح بولنے لگے تھے نہیں جناب وہ موٹر بوٹ تو نہیں لے گئے تھے تمہیں یقین ہے جی جناب ڈیوٹی تبدیل نہیں ہوتی تمہاری جی میں یہی رہتا ہوں وہ بولا اور کبھی سوتی بھی نہیں ہو کیپٹن فیاز نے پوچھا سوتا ہوں جناب تو پھر ہو سکتا ہے اس وقت لے گئے ہوں جب تم سو رہے ہو کیپٹن فیاز نے پوچھا جساعت وہ اس حال میں ملے ہیں اس دن کشتی خراب تھی اور اس کی مرمت ہوتی رہی تھی دن یا رات کو کسی وقت بھی استعمال نہیں کی گئی تھی تو پھر بتاؤ وہ ان چٹانوں تک کیسے پہنچے ہوں گے اور دیوانگی کی حالت میں واپس کیسے آئے ہوں گے کیپٹن فیاز نے پوچھا میں کیا جانوں صاحب وہ بولا تم ٹھیک کہتے ہو فیاز اپنے بیتوں کے سوال پر خود ہی جذبت ہو کر رہ گیا یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کس سے پاگل ہو گئے ہوں گے فیاز نے شاید سے کہا میں تو کہتا ہوں جناب کہ ہمیں خواہ مخواہ الجھایا گیا ہے اس معاملے میں یہی کیا ضعوری ہے کہ وہ سچ مچ پاگل ہو گئے ہوں پھر تم کیا سمجھتے ہو کیپٹن فیاز بولا اے جناب ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی جواب دہی سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہو کوئی بڑا غون کیا ہو سفارت خانے میں شاہد نے کہا میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو ورنہ بیک وقت دونوں پر یقصہ کیفیت کا تاریخ ہونا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کیا تم کوئی اخلاقن بھی انگلیش میں گفتگو نہیں کر سکتے میں احمقوں کی طرح کھڑی ہوئی ہوں ہیلدا نے کہا بات یہ ہے محترمہ کہ ہم اس نظریہ کے قائلی نہیں ہیں کہ وہ سچمچ پاگل ہو گئے ہیں کیپٹن فیاز بولا اوہو پھر کیا سمجھتے ہو وہ بولی محض ڈھونگ یہ کیا بات ہوئی ایسی باتیں بھی کبھی کبھی ہوتی رہتی ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی قسم کی جواب دہی سے بچنا چاہتے ہو کیپٹن فیاز نے کہا میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا ہلدا سا ہلا کر بولی لیکن اب وہ ساسے بھی جگہ کو دیکھیں بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اسے شاید کسی طرح بھی نہ دیکھ سکیں یہاں کا کوئی فرد آپ کو وہاں لے جانے پر تیار نہ ہوگا کیپٹن فیاز نے کہا میں اور کوئی انتظام کر لوں گی ایلومینیم کی ہلکی کشتی لاؤں گی اور اسے پتواروں سے کھے کر کے وہاں تک لے جاؤں گی میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا کیپٹن فیاز نے کہا کیوں اس میں کیا کا بات ہے وہ بولی ہم اور کوئی حادثہ نہیں ہونے دیں گے فیلحال میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے لئے جھیل میں کھشتی رانی بن کرا دوں کیپٹن فیاز بولا نہیں کیپٹن پلیز مجھے اس معاملے کی چھانبین کر لینے دیجئے پھر کوئی ایسا قدم اٹھائیے گا وہ بولی فیاز کسی سوچ میں پڑ گیا پھر بولا کیا آپ اتنی دیر ٹھہر سکیں گی کہ وہ موٹر بورٹ واپس آ جائے میں یہیں مقیم ہوں موٹل میں کمرہ لے لیا ہے وہ بولی اچھی بات ہے تو موٹر بورٹ کی واپسی کا انتظار کیجئے کیپٹن فیاز بولا لیکن پہلے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ وہ دونوں وہاں گئے تھے شاہد بولا یہ بھی قائدے کی بات ہے فیاز نے کہا اس کے باوجود بھی میں اس آسیب زدہ جگہ کو دیکھنا چاہتی ہوں جس سے یہاں کے لوگ اس حد تک خائف ہیں ہلدا نے کہا شاہد نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جانا پڑے لہٰذا بولا فرض کیجئے وہ کسی طرح وہاں پہنچ بھی گئے تھے اور پاگل ہو جانے کے بعد واپسی کس طرح ہوئی ہوگی ان کی اب تو اس سے بحث ہی نہیں ہے فیاز نے کہا مہترمہ ہر حال میں وہاں جانا چاہتی ہیں تو کیا آپ جائیں گے اخلاقا انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا کیپٹن فیاز نے کہا بہت بہت شکیہ کیپٹن وہ بولی اور شاہد نے دلی دل میں کیپٹن کو ایک گندی سی گالی دی یہ عورت بھی اب اسے زہر ہی لگ رہی تھی اگر موٹر بوٹ شام کو آئی تو اس نے کہا ہم اسے صبح تک روکے رکھیں گے کہہ دیں گے کہ وہ دوسرے دن ہماری لوا اور کسی کو نہ دی جائے کیپٹن فیاز نے کہا تو آپ رات کو یہیں کیام فرمائیں گے مجبوری ہے تم جانا چاہو تو واپس جا سکتے ہو میں محترمہ ہلڈا کی گاڑی میں واپس آ جاؤں گا ضرور ضرور ہلڈا اظہاری مسررت کتی ہوئی بولی شاہد کی جان میں چان آئی اور اس نے موز سکھا کر کہا اچھی بات ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا اور یہی ہوا بھی ہلڈا کیپٹن فیاز کو اپنے کمرے میں لے آئی اور بولی آپ کو دوسرا کمرہ لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی یہیں رہیے گا بہت بہت شکیہ فیاز مسکرا کر بولا لیکن یہ مناسب نہیں اگر کسی مقامی اخبار کے ریپورٹر کو معلوم ہو گیا تو اسکینڈل بن جائے گا یہاں کے لوگ نہ جانے کس قسم کے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آتے وہ جھنجلا کر بولی شام کو وہ پھر ہٹوں والے گھاٹ پر آئے لیکن موٹر بوٹ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی پتہ نہیں کس قسم کے شکاری ہیں ہلڈا جھنجلا کر بولی مچھلیوں کے شکار سے زیادہ احمقانہ تفریح اور کوئی نہ ہوگی فیاض نے اظہاری خیال کیا یہاں کے لوگ ہر کام ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں ہلڈا بولی میں نے یہی اندازہ لگایا ہے وہ اس چکر میں ہوں گے کہ سائی جھیل آج ہی خالی کر دیں آپ ہم لوگوں سے بہت زیادہ بدگمان معلوم ہوتی ہیں کیپٹن فیاض نے کہا میں حقائق کی بنا پر اظہاری خیال کر رہی ہوں گمان یا بدگمانی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ بولی کچھ دیر بعد موٹر بوٹ کے انجن کا شور سنائی دیا اور ہلڈا خوش ہو کر بولی خدا کا شکر ہے پھر موٹر بوٹ بھی دکھائی دی جس کا روح گھاٹ کی طرف تھا وہ گھاٹ سے آ لگی اور اس پر سے تین افراد اترے دو سفید فارم غیر ملکی تھے اور تیسرا مقامی آدمی مقامی آدمی شاید موٹل کا ملازم تھا دیکھا آپ نے فیاض مسکرا کر بولا یہ ہماکت آپ ہی کی نسل کی لوگوں سے سردت ہو رہی تھی ہلڈا کچھ نہ بولی دونوں سفید فارم ہٹو کی جانب چلے گئے اور مقامی آدمی موٹر بوٹ ہی میں بیٹھا رہا شاید موٹر بوٹ کو وہی اسٹیر کرتا تھا فیاض نے اسے اشارے سے قریب بولایا جی فرمائیے وہ قریب پہنچ کر بولا موٹر بوٹ صرف تم ہی چلاتے ہو یا کوئی اور بھی ہے صرف میں ہی چلاتا ہوں وہ بولا یہ دونوں کہاں گئے تھے گھوم پھر رہے تھے ساتھ دن گھومتے پھرتے رہے کیپٹن فیاض نے پوچھا جی ہاں جناب وہ بولا میں ایک پولیس آفیسر ہوں لہذا تم جھوٹ کتے ہی نہیں بولو گے نہیں جناب میں جھوٹ کیوں بولنے لگا آسیب زیادہ چٹانوں کی طرف بھی گئے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے وہاں کیا ہے قریب کون جاتا ہے صاحب بس دور سے دکھا دیا تھا انہوں نے تمہیں قریب جانے پر مجبور نہیں کیا کیپٹن فیاض نے کہا وہ تو کہہ رہے تھے صاحب لیکن میں تیار نہیں ہوا اب رات کو وہ خود ہی موٹر بوٹ لے کر جائیں گے اس نے کہا نہیں موٹر بوٹ اب کسی کو نہیں دی جائے گی فیاض نے سخت لہجے میں کہا مینیجر صاحب کی اجازت سے بوٹ ملتی ہے جناب وہ بولا کیا وہ اجازت لے چکے ہیں جی نہیں اب لیں گے فیاض ہلدا کی طرف مڑ کر بولا ہمیں فوراں واپس چلنا چاہیے کیوں وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی فیاض اسے دونوں سوید فارموں کے بارے میں بتانے لگا جو ابھی ابھی موٹر بوٹ سے اترے تھے تب پھر میں انہی کے ساتھ چلی جاؤں گی وہ بولی آپ آئیے تو وہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا بولا پھر وہ موٹر کی طرف واپس آئے اس وقت منیجر اپنے آفیس میں موجود تھا کاؤنٹر کلرک نے شاید اسے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا اس لیے آفیس سے نکل کر اس نے فیاض کے استقبال کیا دونوں پاگلوں سے متعلق اس نے بھی وہی بتایا جو کلرک سے معلوم ہوا تھا پھر فیاض نے اسے تاقید کی کہ موٹر بوٹ کسی کو بھی نہ دی جائے ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ دونوں سفید فارم بھی وہاں پہنچ گئے فیاض خاموش ہو گیا ان دونوں نے منیجر سے بوٹ کے حصول کیلئے بات کرنی چاہیے مجھے افسوس ہے منیجر بولا مجھے ان آفیسر سے ہدایت ملی ہے کہ موٹر بوٹ کسی کو بھی نہ دوں وہ فیاض کی طرف متوجہ ہو گئے کیوں جناب اس میں کیا کباہت ہے ان میں سے ایک بولا ہم نہیں چاہتے کہ انسان نومہ بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے فیاض مسکرا کر بولا ہم وہاں نہیں جائیں گے مجھے افسوس ہے منیجر دفتن ہلڈا بولی یہ پولیس آفیسر خود ان پہاڑیوں کا جائزہ لینا چاہتا ہے لیکن کوئی کشتی نہیں مل رہی اس لئے یہ خود ہی موٹر بوٹ کو لے کر جائے گا اوہ تب تو بہت اچھا ہے سفید فارم آدمی بولا اس طرح ہم تین ہو جائیں گے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اور پھر ذرا ہی اسی دیر میں انہوں نے فیاض کو اس بات پر امادہ کر لیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ وہاں تک جائیں گے کیا تم لوگوں کا تعلق سفارت خانے سے ہے کیپٹن فیاض نے پوچھا نہیں ہم لوگ سیاہ ہیں اور اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک بولا یہ اخباری ریپورٹر ہیں اور میں ساتھ جانا چاہتی ہیں فیاض نے ہلدہ کی طرف دیکھ کر کہا کسٹی پر چار سے زیادہ افراد کی گنجائش ہے سفید فارم بولا اور پھر یہ بات تیپ آگی کہ وہ چاروں ہی جائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے